اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈالو اور مجاہدے کی آگ میں تپاؤ پھر ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹو تب جا کر قلب آئینہ بنے گا سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہ سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا جس کے بعد میرا قلب آئینہ بن گیا پانچ سال مختلف قسم کی عبادات سے اس پر قلعی چڑھاتا رہا ایک سال تک جب میں نے خود اعتمادی کے نظر سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس میں تکبر و خود پسندی کا مادہ موجود پایا چنانچہ پھر مسلسل پانچ سال تک کڑی محنت کے بعد اس کو مسلمان بنایا اور جب اس میں خلائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نماز جنازہ پڑھ کر ان سے اس طرح کنارہ کرش ہو گیا جس طرح لوگ جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے لیے مردے سے جدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد مجھے واصل اللہ کا مرتبہ حاصل ہو گیا حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نفس کو تین طلاق دے دو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے ہی فرمایا کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا در حقیقت میں واصل اللہ ہو جانا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہی فرمایا بندہ جب اپنے نفس اور اپنی نفسانی خواہشوں سے فنا ہو جاتا ہے تو باعتبار معنی آخرت میں اور باعتبار صورت دنیا میں ہوتا ہے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عشاء کی چار رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیردے ہوئے فرماتے کہ یہ نماز قابل قبول نہیں ہے یہ کہہ کر پھر چار رکعت نماز پڑھتے پھر یہی فرماتے کہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہے حتیٰ کہ اسی طرح رات ختم ہو جاتی اور صبح کو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ میں نے تیری بارگاہ کے لائک نماز کی بہت کوشش کی لیکن محروم رہا کیونکہ جیسا میں خود ہوں ویسی ہی میری نماز ہے لہٰذا مجھے اپنے بے نمازی بندوں میں شمار کر اللہ اکبر اللہ اکبر